سلیٹ فار سیل آن انسٹالمنٹ انڈ مری مار مار کرے گا اپنے پراجیکٹ کی میری یہ سیکنڈ ویڈیو ہے تینکی ویڈ مچ آپ نے پہلی ویڈیو کو بہت زیادہ پذیر آئی دی اور بہت زیادہ کالز آئی یہ انشاءاللہ ایک آفتے میں سیکنڈ جو اچھت ہم لگا دیں گے کنگریٹ ہو جائے گی لگے پڑے ہمار دس لوگ ہیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلے والی بات نہیں تیزی سے کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ پہلی چھت وہ تھی جو سب کا ویڈیو کی تھی جس پہ ابھی ہم کھڑے ہیں اور اب سیکنڈ چھت کی بڑی تیزی سے تیاریاں لگی ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے شٹرنگ اس وقت ریپیئر کی جاری ہے جی انشاءاللہ یہ چھے فلور کا میرے پاس ٹھیکا ہے موسم کی بات ہے ورنہ ان کو ہم جو ہے نا بگزائی پہ فینل کر دیں ہم نے یہ دو شتے جو ہے یہ پچیس دن میں ڈالی ہیں آپ تمام دوستوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں بارہ سو پچاس سکیر فٹ کا فلیٹ موجود ہیں اور چھے سو پچاس سکیر فٹ کے فلیٹ موجود ہیں کام چالو ہے اس وقت اس ہفتے میں یہ شتے انشاءاللہ پڑ جائے گی آئندہ ہفتے جب آپ آئیں گے انشاءاللہ تیسری فلور کا جو ہے وہ کام سٹارٹ ہو چکا ہوگا اور انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد مکمل ہو جائے گا یہ سلیکس دو سال کی انسٹالمنٹ پہ ہیں آپ کی انسٹالمنٹ انتائی کام میں ہے باقی پراجیکٹس جو انسٹالمنٹ چھے سو پچاس سکیر فٹ کی لے رہے ہیں اس کے برابر ہماری بارہ سو پچاس سکیر فٹ کی ہے کیونکہ باقی جزہ پہ آپ سلیک بک کر رہے ہیں باقی پراجیکٹس میں وہاں اٹھارہ ہزار روپے پر سکیر فٹ بیس ہزار روپے پر سکیر فٹ اور پچیس ہزار روپے پر سکیر فٹ کر رہے ہیں لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ریل سٹیٹ ٹریش ہے اور اس کا فائدہ آورسیز پاکستانیوں کو ہونا چاہیے باقی لوگوں کو ہونا چاہیے تو اس کے لیے یہ لازم تھا کہ ہم آپ کو یہ چودہ ہزار پانچ سو روپے پر سکیر فٹ بوکنگ کریں ہمارا پروگرام تو دو سال کا ہے دو سال کی انسٹالمنٹ پر دے رہے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک سے ڈیٹھ سال میں اسے کمپلیٹ کر کے اگلا پراجیکٹ جو ہم یہاں پہ پانچ کنال پر کرنا چاہتے ہیں وہ سٹارٹ کریں بارہ سوپچاس سکیر فٹ کا اگر آپ ویو دیکھنا چاہتے ہیں جو فرس فلور پہ بارہ سوپچاس سکیر فٹ کا ویو ہے میں اس پہ کھڑا ہوں آپ سامنے ویو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ مری کی عبادی ہے اور ہم کسی ویرانے میں یا کہیں مری سے دور مری ایکسپریس وے پہ کوئی پراجیکٹ نہیں لانچ کر رہے ہیں ہم پروپر دریا گلی کے مقام پر مری میں پراجیکٹ لانچ کر رہے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ پراجیکٹ گر مری میں ہو یا سیاتی مقامات پہ ہو تو اس پراجیکٹ میں ویو کی کتنی ویلی ہوتی ہے تو یہ سارا ویو آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ سب کا سب ویو آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پراجیکٹ کا جو بارہ سو پچاس کیر فٹ کے فلیٹ سے ان کا یہ ویو ہے آپ اگر ہمارے پاس اس پراجیکٹ میں اپنا فلیٹ بک کروا رہے ہیں تو آپ اپنے فلیٹ کے حوالے سے ہمیں کوئی تجاویز بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ہم جو آپ کا فلیٹ بک ہو جائے گا ہماری کوشش ہوگی کہ وہ آپ کی تجاویز کے مطابق بنایا جائے اور آپ کی تجاویز کو اس میں مد نظر رکھا جائے آپ تمام دوست جو بکنگ کرنا چاہتے ہیں آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں اور ضرور آپ اپنا ڈیٹا دیں یہ بڑا گولڈن چانس ہے آپ جانتے ہیں کہ مری میں جتنے بھی آئیٹس بک ہو رہے ہیں وہ تقریباً اٹھارہ ہزار روپے پر سکیر فٹ بیس ہزار روپے پر سکیر فٹ پچیس ہزار روپے پر سکیر فٹ پہ ہیں اور ہم جو پاکستان میں اس وقت ریل سٹیٹ کریش ہے اس کا ہم آپ کو بینیفٹ دیتے ہوئے چودہ ہزار پانچ سو روپے پر سکیر فٹ کے حساب سے بوکنگ کر رہے ہیں مری میں جب بھی آپ ریل سٹیٹ انویسمنٹ کرتے ہیں فلیٹ خریدتے ہیں یا گھر خریدتے ہیں تو آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے روڈ ایکسس نمبر ایک اور نمبر دو آپ کی پارکنگ کیونکہ آپ کے فلیٹ سے کئی گناہ زیادہ قیمتی آپ کی گاڑی ہوتی ہے اگر آپ کے فلیٹ کے ساتھ پارکنگ نہیں ہے یا آپ جو گھر خرید رہے ہیں وہاں تک روڈ نہیں ہے تو آپ نے کبھی بھی وہاں پہ انویسمنٹ نہیں کرتے ہیں ہم جب اس پلارٹ کو خرید رہے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا ہمارے جتنے بھی کسٹمر ہیں کیا انہیں ہم ویو پروائیڈ کریں گے تو ہم نے گراس روٹ لیول سے کام سٹارٹ کیا اور ہم مری کی پروپٹی کی خوبیوں کو سامنے رکھ کے ہم نے زمین خرید دی اور مری کی پروپٹی کی خوبیوں کو سامنے رکھ کے ہم باقاعدہ سے کنسٹریکشن کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بیک سائٹ پہ بہت سارے فلیٹس موجود ہیں بہت ساری بلڈنگز موجود ہیں جو کمپلیٹ ہیں لیکن جون ہمارا یہ ہائٹ کھڑا ہوگا تو ان کا ویو ختم ہو جائے گا لیکن ہمارے اس ہائٹ کا ویو آپ دیکھیں گے اس طرح کا روڈ ہے اور نہ ہی آگے کوئی ایسا پراجیکٹ ہے ہماری جو سیکنڈ فلور پر پارکنگ ہوتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بڑی احسانی سے ہم بڑی گاڑیاں بھی ٹرن کر لیں اور ان کے لیے ہم اپنے سامنے سے بڑا راستہ چھوڑ رہے ہیں اب یہاں سے ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ تیس فٹ ہو گیا ہے پیچھے سے پچیس فٹ آ رہا ہے اب ہم نے پانچ فٹ اضافی جو جگہ چھوڑی ہے تو اب یہ تیس فٹ ہو گئی ہے اور یہ ساتھ ساتھ جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے فلنگ کرنی ہے کر کے تو یہ ہے ہمارا داخلی راستہ اور فرنٹ پہ سارا ویو ہے اب جیسا کہ یہ پیچھے جتنے بھی پراجیکٹس ہیں یہ سارے تفصیلات کے ساتھ میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں یہاں کوئی ایک پراجیکٹ نہیں ہے یہاں پہ دردوں پراجیکٹ موجود ہیں یا پھر ان کے پراجیکٹس رنٹ پہ لگے ہوئے ہیں سو یہاں پہ درجنوں پراجیکٹ ہیں اس سارے ایلیے میں یہ جو بیلڈنگ ہے یہ چار صدا والوں کی بیلڈنگ ہے یہ بن رہی ہے اسی طرح پیچھے ساری بیلڈنگ بن رہی ہیں لیکن یہ چیز ہے آپ دیکھتے جو اس ایلیے کی بیلڈنگز ہیں ان کا ویو ختم ہو جائے گا اور جو اس ایلیے کی بیلڈنگ ہے ان کا سارا کا سارا ویو لانگ لیونگ ویو ہے اور بیکز آپ مری میں ویو کے لیے آ رہے ہیں تو یہ ویو لانگ لیونگ ویو رہے گا ایلی ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوگی تب تک خدا حافظ